بسم اللہ الرحمن الرحیم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سواری پر سوار ہو تو بسم اللہ والحمدللہ پڑھا کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے لائٹ کو آف کرنے چلو تو آف کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا تھا ابو حریرہ تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں بلکل کان کھول کر کے سننا اہم ترین نصیحت ہے اے آقا آپ ارشاد فرمائیں بندہ حاضر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب تم وضو کرنے کے لئے بیٹھا کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا ابو حریرہ اس کا فائدہ بھی تمہیں بتاتا ہوں بسم اللہ پڑھ کر کے اگر تم نے وضو سٹارٹ کیا شروع کیا تو جب تک آپ وضو کر کے فارغ ہوں گے دس منٹ پندرہ منٹ بارہ منٹ اس وقت تک اللہ کا ایک فرشتہ جو نگہبان ہیں آپ کے عامال پر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جب تک وضو سے فارغ نہ ہو جائے اس کے نامائے عامال میں نیکیاں لکھتے رہو اللہ حضور آگے ارشاد فرمایا ابو حریرہ جب تم اپنی پیوی سے ہم بستری کرنے کے لئے جاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھ لیا کرو اس کی دعا بھی ہے بسم اللہ اللہم جنبنا من الشیطان و جنب الشیطان ما رزق دانا یہ دعا الگ سے بھی بیان فرمائے لیکن شروع میں بسم اللہ اللہم جنبنا من الشیطان فرمایا ابو حریرہ ہم بستری کو غلط کام نہ سمجھنا کیونکہ بیوی ہے تمہاری تم زینہ نہیں کر رہے ہو تم حرامکاری نہیں کر رہے ہو آپ کو یہ میں آپ کو بات خلاصہ کرنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے اس بات کو وہ ہلکے میں لیں اور بتتمیزی کے دائرے میں لیں کہ صاحب یہ ہم بستری کی بات کیسے ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیدا ہونے سے لے کر قبر اور حشر تک بلکہ جنت تک پہنچانے کے لئے آقا نامدار علیہ السلام نگہ مانے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف رہنمائی فرمائی اور فرمایا کہ جب بندہ اپنی حلال پیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے برکتوں کا نزول فرماتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ جب ہم بستری کرنے کے لئے جاؤ تو بسم اللہ پڑھنا اور اس کا فائدہ بھی تمہیں بتا رہا ہوں ابو حریرہ جب تم بسم اللہ پڑھ کر کے بیوی سے ملاقات کرو گے تو جب تک فارق نہیں ہوگے تب تک اللہ کا نگہ مان فرشتہ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا ایسا دین لا کر کے تو دکھاؤ تمنا تمہاری پوری ہو رہی ہے شہوت تمہاری پوری ہو رہی ہے آقا علیہ السلام پر قربان جائے میرے ماں اور باپ اور میری جان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خواہشات کے بدلے میں بھی ہمیں اللہ سے نیکیاں دلوانے کا وعدہ کر لیے اور آگے میرے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ابھی آگے اور ہے فرمایا اگر اس بسم اللہ کے بعد ہوئی ہوئی بہم بستری کے ذریعے سے اللہ نے اگر نتوہ ٹھہرا دیا حمل ٹھہرا دیا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بچے کی دھڑکنیں جتنی تیزی سے چلیں گی ہر دھڑکن پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے خاتے میں نیکیاں لکھواتا رہے گا اللہ اکبر اور آگے فرمایا کہ وہ نیکیاں صرف یہاں تک محدود نہیں وہ بچہ پیدا ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ نکاح کرے گا اس کی اولاد ہوگی اس پیٹ میں جو بچہ نومولود ہوگا اس بچے کی جتنی بھی سانسیں چلیں گی اس پہلے والے باپ یعنی دادا کو بھی اللہ تعالیٰ اس سانسوں کے بدلے میں نیکی آتا فرماتا رہے گا یہاں تک کہ یہ نسل کہیں جا کر اگر ختم ہو جاتی ہے آگے اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے تب جا کر کہ سلسلہ اور رجسٹر بند ہوگا اور اگر سلسلہ چلتا رہا قیامت تک بھی چلے گا ہر بچے کی ہر سانس کے بدلے میں اس پہلے والے باپ کو اللہ نیکی آتا فرماتا رہے گا اب آپ تو دیکھیں بسم اللہ پڑھنے کی فرصت نہیں ہے بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں یا بعد میں پڑھیں یہ بھی میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بلکہ ایک مرتبہ کچھ جنات آئے آقا علیہ السلام کے پاس آ کر کے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو پیشاپ پاکانہ وغیرہ کرتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ ایسی ننگے مسندے بیٹھے رہتے ہیں کھیتوں کے اندر ہماری عورتے بھی ہوتی ہیں ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ جب بھی آپ جاؤ جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو اللہ تبارک و تعالی جنات سے ان کے اولادوں سے تمہارے اور جنات کے درمیان میں اللہ ایک پردہ حائل کر دے گا جو تمہیں نظر نہیں آئے گا جنات کو نظر آئے گا اسے پتا چلا کہ آپ جب کمرے میں انٹر ہو رہے ہیں یا بیت الخلا میں جا رہے ہیں تو جانے کے بعد نہیں پڑھیں گے جانے کے بعد نہیں پڑھیں گے جانے سے پہلے پڑھیں گے اور ایک بات آپ کو بتا دوں جو لوگ جنات کے اور شیعتین کے نرغے میں آتے ہیں وہ اکثر اور بیشتر اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آتے ہیں وجہ ہم جب بیت الخلا میں جاتے ہیں بسم اللہ پڑھنا یاد رہتا ہے کوئی تو قبض کا مریض ہے تو وہ کہتا ہے کہ صاحب محلت نہیں مل رہی ہے کوئی لوز موشن کا شکار ہو رہا ہے والے صاحب یہاں تو کمرون نہیں کھلا آپ بسم اللہ پڑھنے کی باتیں کر رہے ہیں اب آپ جاؤگے تو صحیح شلامت نہیں معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ کون دوسرا لگ کر گیا جائے شیعتین اور جنات کی جگہ گندی اور غلازت بھری جگہیں ہوتی ہیں جب بھی وہاں پر جاؤ تو اس سے پہلے اللہ کا نام لے لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے اور شیطان کے درمیان میں اللہ ایک ایسا پردہ حیل کر دے گا تم کسی جنات اور شیعتین کو نظر ہی نہیں آؤں اللہ کا وعدہ ہے بالکل گاٹھ باندھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی عظیم الشان کام کرنے چلو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو کہیں پر آپ نے فرمایا کہ جب شیطان کے سامنے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تو وہ ایسے گھلنے لگتا ہے جیسے برق پانے کو دیکھ کر کے گھلنے لگتا ہے ایک جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک حدیث اور آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سواری پر سوار ہو تو بسم اللہ پڑھو فائدہ کیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سواری کا آپ نے تو وہ اوٹ والی سواری کا ذکر فرمایا کہ ہر قدم پر اللہ آپ کو نیکیاں دے گا اور آج کے دور میں جتنی موٹر سائیکل آپ کی اور کار چلے گی جتنا پہیاں گھومے گا بسم اللہ پڑھ کر کے جب آپ بیٹے ہیں جتنے پئیے گھومیں گے اللہ کے یہاں اتنی زیادہ نیکی آپ کے نام آئے آمال میں لکھ دی جائے اور اگر اس کے بعد کچھ ہو جاتا ہے ساری ذمہ داری اور سارا کریڈی اللہ کے یہاں ہے یہاں ہم کرتے ہیں وہ بیمیں چلتے ہیں آج کل لائف انشورنس لائف اللہ کی ہے ادھار ہمیں ملی ہوئی ہے ادھار چیز کا ہم انشورنس کر رہے ہیں اپنی چیز کا انشورنس کرائیے جی اللہ کی دیوئی چیز کا کوئی انشورنس نہیں ہے وہ اللہ جب بلانا چاہے گا بلالے گا ایک بیمیں والے صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے والے صاحب یہ تو بڑی نائنصافی ہے بات میں اپنی روک رہا ہوں جہاں میرا ٹوپک چل رہا ہے اچھی بات ہے کسی کے سمجھ میں آ جائے انہوں نے جواباً مجھ سے یہ کہا کہ مفتی صاحب یہ تو مجھے تھوڑا سا غلط لگ رہا ہے ایک آدمی مر جاتا ایکسیڈنٹ میں اس کے بچے چھوٹے چھوٹے بیمہ ہوگا تو اس کے پاس پیسے ہوں گے لاکھ دو لاکھ آئیں گے کچھ کام میں تو آئیں گے یہ تو بظاہر شریعت کے بات جو ہے وہ مسئلہ کی خلاف لگ رہی ہے میں نے کہا صاحب چلو پانچ لاکھ مل گئے اور بچہ اگر نالائک ہوا تو پانچ لاکھ ایک سال میں ختم کر دے گا اس کے بعد تم پالو گے اب آگے نہیں بولتا پانچ لاکھ ختم ہونے کے بعد کون پالے گا اسے وہی پالے گا جس نے اسے پیدا کیا ہے جب رب منع کر رہا ہے لائف آپ کی نہیں ہے اللہ کی ہے اللہ نے کوئی انشیور نہیں کیا ہے کب آپ مروگے اللہ کے یہاں پر لکھا ہوا ہے جب اسے مرضی ہوگی آپ کو بلالے گا جب آپ کو بلانا ہوگا تو وہ آپ کے بارے میں ایک خط فرشتوں کے ہاتھ میں دے دے گا فرشتہ ایک لمحہ بھی ادھر ادھر نہیں کرے گا جن بچوں کے بارے میں آپ فکر مند ہیں ان بچوں کی فکر ادھر مت کیجئے بلکہ مسلے پر آ کر کے کیجئے اللہ سے دعا کریں اللہ میرے بچوں کا نصیب عالی ترین فرما دے اللہ کے یہاں سے فیصلہ ہو گیا تو آپ کے بچوں کو بھونکا رہنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کشتی پر سوار ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کے سوار ہو یہاں تک کہ جب تک کشتی کنارے پر نہیں لگ جاتی اللہ تعالیٰ کے فرشتے نیکیاں لکھتے رہے بسم اللہ کی برکت فیرون تھا نا انا ربکم الاعلا انا ربکم الاعلا اس نے کہا کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں انا ربکم الاعلا اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں ہے میں نے شروع میں کہا کبریائی علوہیت وحدانیت للہیت سب اللہ کا حق ہے اس کے علاوہ کوئی آپ نے آپ کو اللہ اور خدا کہے اللہ کو یہ منظور نہیں ہے اب اس نے کیا کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پریشانہ کر کے اللہ سے پھر دعا کی اللہ اسے اٹھا کیوں نہیں رہا اس نے تو سب تباہ کر دیا امت کو برباد کر دیا میں میند کر رہا ہوں یہ ذرو مال خرج کر کے لوگوں کو اپنے قلعے میں بلوا لیتا ہے سب کو شرک میں مبتلا کر دیا اللہ سے دعا فرمائی اللہ تعالی نے فرشتہ بھیجا موسیٰ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ایک وجہ ہے یہ علامہ راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیرِ قبیر میں لکھا ہے ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اس کے قلعے پر عذاب نازل نہیں کر رہا ہوں اللہ کیا وجہ ہے فرمایا کہ بسم اللہ اس کے قلعے کے دروازے پر لکھی ہوئے ہیں اللہ اس کے قلعے کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہوئے ہیں اور جہاں پر میرا ذکر ہوتا ہے میرا عذاب اس جگہ پر آتا نہیں ہے اے اللہ اب اس کا کچھ تو انجام ہونا چاہیے یہ تو تیرے دین کو تیرے نبیوں کو ظلیل کر رہا ہے اللہ تعالی نے فرمایا جب ہم نے اسے پیدا کیا ہے تو یہ دو چار تدبیریں جانتا ہے ہم تو پورے شیطانوں کی جنم کنڈلی ہمارے پاس ہے ہم نکالیں گے اسے پھر اللہ تعالی نے اس کو دریائے نیل تک پہنچا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا پر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی پانی پر مارا راستے بن گئے پتھر پر مارا بارا چشمے نکل گئے اللہ تعالی نے باہر نکال کر کے مارا لیکن فرعون کو قلعے میں نہیں مارا اللہ مرازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے قلعے کے گیٹ پر کیا لکھا ہوا تھا بسم اللہ لکھے ہم تو پھر بھی اللہ کو مانتے ہیں اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک حدیث اور یاد آ رہی ہے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص قصرت کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ اس کے ہاتھوں کو اس کے سینے کو اس کے سر کو اور اس کی زبان کو کبھی جہنم کی آگ پر آنے نہیں دے گا جہنم کی آگ پر ان چار چیزوں کو حرام کر دے گا بسم اللہ پڑھنے پر ہاتھ محفوظ سینہ محفوظ اور سر محفوظ اور زبان محفوظ قصرت بسم اللہ حضرت نوح علیہ السلام کے مطالق میں نے آپ کو قرآن کی ایک آیت پڑھی بسم اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کو جو ذکر کیا دیکھئے ایسا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کشتی بناو پھر ایک ایک جوڑا اس کے اندر رکھ لو جانوروں میں سے انسانوں میں سے اور فرما بردار انسان جو ہیں ان سب کو لے لو لیکن دیکھئے سب انسانی فطرت جو ہے جو اللہ نے جو خمیرہ تیار کیا اور بنایا ہے اس میں ڈر بھی رکھا ہے نا چاہے آج بھی حق پر ہو لیکن کہیں نہ کہیں ایک خدشہ ضرور ہوتا ہے آگ دیکھ لی تو تھوڑا بہت جلنے کا ڈر ہوتا ہے اب جو اس میں ایمان والے لوگ تھے انہوں نے دیکھ کر کہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں اللہ کی ذات پر مکمل یقین ہے لیکن کہیں نہ کہیں اتنا بڑا توفان چل رہا ہے کیا ہم بچ پائیں گے کیا اللہ ہم سے ہمارے آمال کو قبول بھی کر رہا ہے یا نہیں کبھی معلوم پڑے کہ ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ رہے اور جو توفان آ رہا ہے وہ پوری بستیوں کو لپیٹتا ہوا آ رہا ہے پتہ چلا ہم بھی اسی کے اندر صاف ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا وجہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت مجھے دی ہے یعنی اپنی طرف سے ایک آیت دی ہے اس کو پڑھ لو اور اس کے بعد میری ذمہ داری ہے توفان سب کو برباد کرے گا لیکن اس کشتی کو برباد نہیں کرے گا وہ کیا ہے اللہ نے فرمایا پڑھو بسم اللہ پڑھ کر کے اس پر سوار ہو جاؤ تمہیں دنیا کا اور یہ عذاب جو آ رہا ہے توفان کا ایک ایک لحظہ بھی تمہاری کشتی کو چھو نہیں سکتا ہے ساری دنیا تباہ ہو گئی لیکن کشتی تباہ نہیں کس کی برکت بسم اللہ کی برکت علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں جو جو لوگ بسم اللہ کے عادی ہیں نہیں ہیں تو بن جائیے اٹھتے بیٹھتے گھر کا دروازہ بند کرتے چراغ کو بند کرتے اور اسی طریقے سے جو بھی کام کرو بسم اللہ پڑھ کر کے کیجئے اللہ کی ذات پر امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی آپ کو ایسا نقشان نہیں ہونے دے گا جس کی بنیاد پر آپ پر عذاب آ جائے دو منٹ ہیں ایک بہت انٹریسنگ واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں حضرت بشر حافیر رحمت اللہ علیہ چلیل القدر ایک بزرگ ہے لیکن آپ کو بتا دوں یہ اول دور میں یعنی جوانی تک بہت خطرناک پیاکڑ آدمی تھے اتنے پینے والے تھے کہ دن اور رات دن اور رات دن اور رات چلتے پھڑتے بس جھومتے رہتے تھے اللہ کس کو کب ہدایت دے دیں آپ نہیں کہہ سکتے اللہ کی شان وڑی نہیں ڈالی ہے کب کس سے محبت کر لے اور کب کس پر پیار آ جائے آپ اسے برا کہتے رہیں گے آپ اسے شرابی کہتے رہیں گے اور اللہ کے یہاں اس کا بلند و بالا مقام ہو جاتا ہے بشر حافی واقعہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ راستے سے گزر رہے تھے شاید وہ شراب کی ہٹی پر جا رہے ہوں انہوں نے ایک ٹکڑا دیکھا اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیار آ گیا اللہ پر اللہ پر پیار آ گیا وہ ٹکڑا اٹھایا میرے رب کا نام میرے قدموں میں اٹھا کر کے جھاڑا اس کے بعد اتر لیا اتر لگا کر کے اسے معتر کیا معتر کر کے پونچی سی جگہ پر رکھ دیا میں ظلیل ہوں لیکن میرا اللہ کبریائی کا مالک ہے اس کا نام زمین پر نہیں ہونا چاہے یہ ادا اللہ کو پسند آ گیا گئے شراب بھی چھومنے لگے رات کو سو گئے حضرت حسن بسری رحمت اللہ اس وقت جلیل القدر بزرگوں میں سے تھے لوگ جانتے تھے اللہ نے خواب دکھایا حضرت حسن بسری رحمت اللہ وہ بشر حافی جسے تم لوگ شرابی کہتے ہیں اس کے پاس جاؤ اور اسے جا کر بشارت دو کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ ماف کر دی اور اس نے میرے نام کو بلند جگہ پر رکھا ہے اللہ کا فیصلہ ہے اب اس کی عزت اور جلالت میں بلندی دینا اللہ کا کام ہے اس سے کہو اللہ نے تیری نیکیہ قبول کر لی اور تیری مغفرت کا اعلان کر دی حضرت حسن بسری رحمت اللہ جن کے لوگ چپل سیدھی کرنے کے وقت بھی لائن لگایا کرتے تھے ایسا بزرگ اس کے بعد جو بشر حافی کا حال ہوا سب کو چھوڑ دیا ساری ہٹیاں چھوڑ دی شراب کی بوتلوں پر ٹھوکر مار دی اس کے بعد کہا میرے رب نے میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے میرے رب نے یاد کیا ہے سب کو چھوڑ کر کے وہ چلے گئے اللہ کے دربار میں آ گئے اور آ کر کے کہا اے اللہ توبہ کرتا ہوں مر جاؤں گا لیکن شراب نہیں کیا اس کے بعد ایسے جلیل قدر سا وہ بزرگ بنے کہ ان کا کہنا یہ تھا اللہ بھئے ننگے پیر چلنے والا چھپل نہیں رکھتے تھے کسی نے پوچھا کیوں کہا اللہ نے کہا ہے والارض فرشناہ فنعمل ماہدون اللہ کہتا ہے پوری زمین ایک بستر ہے اللہ کا فرش ہے میں اللہ کے بستر پر جا کر چھپلوں کو رونوں گا میں اپنے رب کے بستر پر چھپل لے کر نہیں چل سکتا ہوں بہت بڑی بات ہے اللہ نے اس کا عجر کیا دیا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالی نے عجر یہ دیا جس راستے پر وہ جاتے آگے اگر غلازت ہوتی زمین پر اللہ نے فرشتہ لگا رکھا تھا کہ جب بھی بشر حافی میرا بندہ یہاں آئے غلازت پڑی ہو اے زمین تجھے حکم ہے بشر حافی کے پیر پر کوئی غلازت نہیں پڑنی چاہیے جس راستے پر وہ گزر جائے غلازت ہو تو اے زمین تو اسے اپنے اندر سمیٹ لینا بشر حافی کے پیر پر کوئی غلازت نہیں لگنی چاہیے یہ مقام دیا تھا اللہ پاک نے ایک آن میں اللہ شیطان سے ولی بنا دیتا ہے لیکن برکت بسم اللہ کی تھی عظمت کیجئے بسم اللہ کی اور کسرت سے پڑیئے اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نام کے عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين